بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے شہروں میں بیرکیٹ لگنا شروع ہو گئے تھے جگہ جگہ رکاکتیں لگنا شروع ہو گئے تھی سکولوں کے گرد ایسے والز کریئٹ کی گئی تھی جیسے لگتا تھا کہ آپ والزون میں آگئے وہاں سے آپ کا ایپی ایس بہلا آپ کو یاد ہوگا کہ ایپی ایس کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد سے میں کاؤنٹ پر ساؤں کہ آرمی نے جب یہ جسین لیا کہ اب پاکستان کو مزید ہم اس کو بردارٹ نہیں کر سکتے ہمارا سروائیور نہیں ہو سکتا تو انہوں نے پوری طور پہ اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا وزیرستان کا میں کچھ چند چیزیں مزا دیتا ہوں وزیرستان کا آپریشن ایم کی آر کی ایڈیگیشن آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈیلی بیسز کے اوپر وہاں پہ بوری بند لاشیں ملتی نہیں لوگ وہاں پہ سکون کا سانس نہیں لے رہے تھے چاہے اس پہ میڈیا کوئی بات کرے یا نہ کرے اب تو پہل کرنا شروع ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ کا آپ کا آپریشن ضربِ علب ہوا آپ کا آپریشن رضو الفساد ہوا انیس سال بعد آپ کی ملک کی مردم شماری ہو رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے پاسپورٹس کن کن لوگوں کو مل رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ کس کس کو کس کس بیس پر مل رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے گھر کے اندر افراد کتنے ہیں جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر افراد کتنے ہیں تو آپ ان کی معاشی صورتحال کو کیسے دیکھیں گے آپ کیسے پالیسیز ڈیولپ کریں گے آپ کر رہی نہیں سکتے تو سارا سسٹم ہیپ ہیڈرک جال رہا تھا جس کو جب انہوں نے آکھ آرمی نے جب یہ دیکھا اس کو یہ سارے سسٹم کو ٹیک آور کیا ٹیک آور سے میرا مراد نہیں ہے کہ ٹیک آور سے مراد ہے کہ جب انہوں نے چیزوں کو وار سے اور اداروں کو جب دیکھنا شروع کیا جب پینیٹریٹ کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا اندر تک یہ سارا سسٹم خراب ہو شکا اور اس کا سرمائی بنی ہے اور یہ کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں وزیرستان کا آپریشن ہو رہا ہے پھر آپ کا آپریشن ضرب عزب ہو رہا ہے پھر آپ کا آپریشن ردوالپساد ہو رہا ہے پھر آپ کی بارڈر فینسنگ شروع ہو گی ستر سال میں آپ کی بارڈر فینسنگ نہیں ہو رہی تھی اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ لوگ جو آرمی کی خلاف بات کرتے ہیں تو آرمی کی کسی نے کسی جگہ پہ کچھ نہ کچھ لیکنگ جب اتنا ملک کا رگڑہ نکلا ہوا ہو تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے لیکنگ ہوتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے حالات میں زیادہ تر کریڈڈ فیس کو جاتا ہے یہ سارا پہنی میں یہ تو کارڈ ڈسکیشن ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ کی بارڈر فینسنگ ہو رہی ہے اور ایک کلومیٹر ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کی بارڈر فینسنگ ہو رہی ہے پھر آپ کی بلوچستان کی صفائیوی فاتہ گلگستان کا ایسی خوابو ہم نے اس میں اس کو ریزولف کیا پھر اس کے بعد پی ٹی ایم جس کو رو پتہ نہیں پچھلے کتنے عرصے سے اور یہ کوئی ایک سال سے نہیں ہے یہ پچھلے کافی عرصے سے یہ چیزیں ڈیویلپ ہو رہی تھیں جس کو فائنلی ہم نے ایریڈیگیٹ کیا اور آرمی کا اب تک اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب تک آرمی نے کیوں نہیں کیا یہ ڈیویلپ کیوں ہوتا رہا تو اس کا رسپانس یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ اور آرمی ایک پیج پہ نہیں ہوگی ان کی آپس میں فریکوینسی میچ نہیں ہوگی کوڈینیشن نہیں ہوگی ڈیفرنس اپ ہو بھی نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ کام نہیں ہو سکتے اور یہاں پہ تو پچھلے تین سال تیس سال میں جتنے بھی گورنمنٹ آئی ہیں وہ ساری کی ساری صرف ایک ہی پرپر لے کے آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے جاتی مفاد کو اپنے سامنے میں کے نظر رکھا پی ٹی ایم کی صفائی اس کے بعد اکاؤنٹیبیلیٹی اکاؤنٹیبیلیٹی وہ کہ ایک چپڑاسی سے لے کے ایک ایک ادارے سے لے کے چاہے وہ سیول کی ادارے ہوں چاہے وہ آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے پرائم منسٹر ہاؤس ہے کوئی آپ چلے جائیں کسی تصیل دار کے دفتر چلے جائیں آپ کسی ہیشی کے دفتر چلے جائیں آپ تھانے میں چلے جائیں آپ ناظرہ کے دفتر چلے جائیں آپ کسی پرائیوٹ دفتر چلے جائیں اتنی ہمیلییشن ہوتی ہے جو ایمان سیٹیز ہیں کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے اس کی کیا لیزن تھی کہ اکاؤنٹیبیلیٹی کی تھی اب اکاؤنٹیبیلیٹی کیوں نہیں تھی اس کو پھر یہ ایک بزیر دسکشن ہے کہ اکاؤنٹیبیلیٹی آپ کی جب چپڑاسی کیوں نے لگتی تھی تو اس کا بوس کرٹ تھا بوس کروکہ سطر پہی یہ جو ہے اب اکاؤنٹیبیلیٹی کی بات ہے اس کو تو وہ انتقامی سیاست کا نام دیا جا رہا ہے اس ٹائم جو لوگ آرمی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس کی دو تین میجر ریزنز ہیں ایک ریزن یہ ہے کہ جو پچھلے تیس سال سے مافیا بیٹھا ہوا تھا وہ مافیا بیسیکلی جو بینیفیشری تھا وہ اس ٹائم سب سے زیادہ پرویلم ہے اس ٹائم سب سے زیادہ جو شور مچا رہا ہے یہ پچھلے دن وہ آپ نے جو ہڑتالے دیکھی ہیں یہ ہڑتالے کچھ نے کی ہیں یہ ہڑتالے وہ ٹیکس چور تھے تاجر اور کاروباری منافع بور حضرات تھے جو کہ اس کرپٹ سسٹم سے بینیفیٹ اٹھا رہے تھے اور ان کو کیوں بینیفیٹ مل رہا تھا کیونکہ ان کے ایم پی اے ایم ایم ایس دوست ہیں ایم پی ایم ایس کرپٹ ہیں یہ پوری ایک چین ہوتی ہے اینیویز ای کام بیک تو دی پوائنٹ این الفینس یہ ساری ہوت سٹپس ہیں جو کہ گراس روٹ لیول پہ یہ وہ بنیادی چیزیں تھی جو اگر نہ کی جاتی تو پھر آپ پاکستان کو بیٹری کی طرف نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو اس لئے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پچھلے پانچ سال میں آرمی کی پرفارمنس ہے اور اس کے اوپر جو تنقید کا نشانہ جو بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بینیفیشریز ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو چاہتے ہیں کہ ایک آنٹی بیلٹی کا پروسس رکھ جائے جو کہ انشور کے نام ملے ہیں انشاءاللہ اچھا صدر بھئی یہ آپ نے ایک بلوچستان کے سفائی کا ذکر کیا ہے وہ اس کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات بٹھائی جاتے ہیں اور وہاں کے بلوچی جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی اس بات سے کافی خفا ہوتے ہیں کہ ہمارے سفیادی کی جاتی ہے ہمیں لائن میں کھڑا کے آ جاتا ہے اس طرح کو کس طرح سے ہم حتم کر سکتے ہیں دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ اگر بلوچستان سے لے جائیں تو وہاں کے جو کومن سیٹیزن ہیں ہم سپیسپیکلی ٹاکنگ اب بلوچستان میں چلے جائیں تو بوٹی برائی پچھلے تیس سال سے کرپ گورنمنٹ آپ سینس چلے جائیں تو وہاں کی جو کومن سیٹیزن ہیں بوٹی برائی کرپ گورنمنٹ آپ کے پی کے چلے جائیں پچھلے تیس سال میں جو گورنمنٹ تھی جو بیسک کومن سیٹیزن ہے وہ ڈی برائی بیسک نیسیٹیز آف لائی کرپ گورنمنٹ اب جب آپ کے اوپر کرپ گورنمنٹ کا پورا سیٹ اپ تھا اور اس کی وجہ سے کسی ایک تھوڑے سے چانس کو فائدہ ہوتا تھا اور جو میزر چانس تھا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا وہ سارے کے سارے ڈی برائی سے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھلوچی ساتھ چاہے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ ہم بھلوچی ہیں ہمارے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے سن میں چاہے جائے تو وہ کہتا ہے کیونکہ ہم سن بھی ہمارے ساتھ اس لیے لیکن ایسا نہیں ہے یہ دیویجن جو جنریٹ کی گئے ہیں یہ جو شکٹیرین اندھم ڈالا گیا اور یہ فرقہ بندی کی گئے ہیں یہ ان لوگوں کے جو پچھلے تیس سال سے کرپٹ لوگ گٹھے ہوئے تھے یہ اس ہی میں ہی انہی کا فائدہ رہا ہے جس کی وجہ سے ہی کر رہے تھے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوگی ہے ہماری بارڈر پنسنگ ہو رہی ہے ہماری مدر شماری ہو گئی ہے آپریشن سینل کلین اپ ہو رہی ہے یہ چھوٹو گانگ پلانا گانگ پلانا گیا یہ ان کے ایمپی ایم ایم ایس جو تھے انہ میں ہی اپنے گھنڈے بنائے ہوئے تھے جسے عام کورمن سیٹیزن مقصان اٹھا رہا تھا اس لیے جیسے یہ چیزیں بہتر ہوگی ساروں کو برابر جب حقوق ملیں گے انشاءاللہ تو everybody will be satisfied انشاءاللہ صدر بھائی جو اس وقت ہماری جیوگرافک لوکیشن ہے ہماری صدر بھائی جو پوزیشن ہے اس کا اس کو لے کر آپ جانا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور جو یہ وارنٹ ڈیرر ہے اس کی حالے سے آپ کس طرح سے حکومت اور آلی کے حالے کو دیکھتے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بلکل ساتھ ہمارے سے تین گناہ بڑا ملک ہے جو کہ ہمارا دشمائن ہے اور اس کی بے مند سے یہ بائیس رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس کو ختم کر لیں بہتر سال سے اگر یہ ملک سروائیف کر رہا ہے تو میں زیادہ تور پر یہ سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کومن سیزم جو پاس شہور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں میں کہتا تو سیونٹی کو ایٹی پرسنٹ اس کا اگر ہم بہتر سال سے سروائیف کر رہا ہے نا آج اگر موڈی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم مار دیں گے تو وائی ایٹم بم مین تو مین آو نا ایٹم بام تک تم کیوں جا رہے ہیں because you are scared when you are scared then only then you are threatening اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ we have the best army in the world we have the best agency in the world اور جب اس کو کوئی کچھ نہیں نفسانت بچا سکتا تو وہ ایک نیرٹیف بیل کرنے کی وہ بھی آپ کوشش کریں انشاءاللہ وہاں they would not be successful anymore انشاءاللہ اچھا تو یہ صورتحان کس طرح سے آپ دیتے ہیں کس طرح سے آپ دیتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا گرفتر سال سے سروائیول ہو رہا ہے اس میں مگر تمام کرنٹ اس کی بات کرتے ہیں جو کرنٹ سیچوئیشن ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتے میں USA vs. Iran USA vs. China India vs. Pakistan India vs. China over Ladakh USA vs. Iran Russia vs. America Israel India vs. Pakistan Pakistan vs. Israel India to some extent Balochistan جو insurgencies ہوتی ہیں اور پھر یعنی کہ آپ اس صورتحال کو دیکھیں کہ جب آپ کی جہاز آئے کھڑے ہوں آمنے سامنے کھڑے ہوں اس تائم میں سمجھتا ہوں کہ کتے کی صورتحال ہے یہ ایک فلیش پوائنٹ کوئی انسیڈنٹ بھی فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے اس حالات میں اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے تھی یا پوائنٹمنٹ نہیں دوبارہ ہونے چاہیے تھی باز باز آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر لیش نونسنس اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں خاص طور پر وہ لبرل سو کالڈ انٹلیکچول ڈس آنس جو ساتھ ہی ازراز بیٹھے میں جو ٹویٹر کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اداروں کو ہٹ ہوگی اور اورگنائزیشن اور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے گی نان اف یور بلیڈی بزنس تم بڑے پاکستان کے خیال کھا میں وہ خاص طور پر احمد وقاس گرائیہ ہے اس نانسنس کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم پاکستان کے کتنے سنسیر ہو why the hell you are bothered about پاکستان this is my problem this is پاکستان's problem کہ ہم نے کس کو اپوائنٹ کرنا کس کو اپوائنٹ نہیں کرنا this is my problem this is عمران خان's problem who is sincere who the hell are you to tell us تم سارا دن پاکستان کی خلاف بگواز کرتے ہو حامید ویر سارا دن اداروں کو خلاف بات کرتا ہے اس کو وہ جا کے اب جا کے سمالے لے سلاح کو اس کے رشتہ داروں نے اسے چھوڑا ہے چلے چاہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں they are least bothered people should be least bothered about them they are not so یہ